موسیقی غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کے مطابق روسی صدر بلاد میر پیوٹر نے کہا کہ بیلاروس فضائیہ کو جہوری ہتھیار لے جانے کے قابل بنائیں گے انہوں نے کہا کہ بیلاروس کو چند ماہ میں مزائل فراہم کر دیے جائیں گے میزائل پانسو کلومیٹر تک ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت سے لیس ہوں گے پیوٹر نے مزید کہا کہ بیلاروس کے روسی ساختہ سیو ٹونٹی فائف جٹ تیاروں کو ضرورت پڑھنے پر اپکریٹ بھی کیا جا سکتا ہے خیال رہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہان کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب یوکرین میں فروری میں ہونے والے فوجی آپریشن پر موسکو اور مغرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے دوسری جانب امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتیاروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے جس سے خطے کو جنگ سے روکنے کے امریکی اور مغربی دعوے محض زبانی باتیں لگتی ہیں